السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی پسند کے بہترین کام ہم سے لے لیں آمین یا رب العالمین کیسی گزری آپ سب کی عید آپ سب کو با سید مبارک یا گزشتہ عید مبارک کہتے ہیں کہ پورا مہینہ جو عید کا مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ کسی وقت بھی عید کی مبارک بات دے سکتے ہیں اللہ کرے خیر سے گزر رہی ہو آپ لوگی عید آمین یا رب العالمین اچھا جی اس کو کیسے اب ہٹھائے جائے یہ تک دی بریڈنگ کر لیتے ہیں آنکھ نظر آئے گی تو پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے دی بریڈنگ کر لیتے ہیں جب تک ٹھیک ہے موسیقا تو ابھی تک کوئی آنکھ نظر نہیں آئی لگتا ہے ابھی تک عید منائی جا رہی ہیں اور میرے خیال ہے ٹائم تو ہو گیا ہے پوسٹ اپروو ہو جائے آنکھ نظر آ جائے تو پھر ہی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہاں آنکھ نظر نہیں آ رہی پاکستان میں رات کا وقت ہے اس وقت تاوتیں چل رہی ہوں گی یقینا اور لیکن گیپ لمبا ہو جاتا اگر میں آج کلاس نہ لیتی نا کلاس لینا ضروری ہے ایک آنکھ بھی نظر آ جائے تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہاں امریکہ کینیڈا میں تو میرے خیالے بچوں کی کلاسس چل رہی ہوتی ہیں کوئی ایک آنکھ نظر آ جائے مجھے تب ہی سٹارٹ ہو سکتا ہے جب کوئی آنکھ نظر آئے گی میں جب تک کوشش کرتے ہوں کچھ لگا لوں تک بیرات پر لی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ واللہ اکبر واللہ ال scient Prison الله اکبر لا اله الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب یہ جو سائن ہے یہ ہٹے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے میسیجز وغیرہ نظر نہیں آتے کمنٹس وغیرہ اگر علم القرآن سے کوئی موڈریٹر وغیرہ یا ایڈمن اپروف کر دے آنکھ نظر آجائے تو میں لیسن سٹارٹ کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پانچ میرٹ اوپر ہو گئے اگر کوئی سن رہا ہے موڈریٹر میں سے یا ایڈمن تو کینڈلی پوسٹ اپروف کر دیں لائیو اپروف کر دیں تاکہ پھر میں لیسن سٹارٹ کر سکوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ابھی میں نے کلاس لی جو سٹوڈنٹس میں ساتھ پڑھ رہے ہیں جو ان سے تو شکر ہے اپروف ہوگی الحمدللہ ایک آنکھ تو نظر آئی اب یہ کمنٹس کیسے نظر آئیں گے چلو اس کا تو اتنی وہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں کلاس سٹارٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے مجھے کمنٹس نہیں نظر آ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کمنٹس نہیں ہیں پہلے کہ میں کلاس سٹارٹ کر دیتی ہوں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی رب زیدنی رب زیدنی علم امین ایکچولی ہم خوشی میں ہمیں اللہ تعالی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے میرے خیال ہے دو دن کی چھٹی کافی ہوتی ہے اور اس کے بعد کلاس میں واپس آ جانا چاہیے ٹھیک ہے نا تھوڑا سر ٹائم اللہ تعالی کو بھی دینا چاہیے اچھے آج ہم پڑھیں ہمارا وہی لیسن ہے آگے ہم سبق لیں گے الحروف المتحرکہ الحرقات فتحہ کسر الدمہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر آج جو ہمارا لیسن ہے وسط اللسان کے جو لیٹرز ہیں جیم شین ان یا وہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہاں سے میں خیال ہے روائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پڑھتے ہیں حمزہ فتحہ حمزہ کسرہ حمزہ ضمم او ا ا او ا ا او ا ا او پڑھ سکتے لیکن اس کو ہم مد نہیں بنا سکتے ا ا ا ا یہ نہیں کر سکتے لے میں ٹھیک ہے لمبا نہیں کریں گے لے میں ہوتے تو لمبا ہو جاتا ہے ہم پڑھیں گے ا ا ا ا ون کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھولے گا آواز اوپر جائے گی زیر کے لیے کسرہ کے لیے نیچے فتحہ کے لیے اوپر دمہ کے لیے گول ہو جائے گی ہ ہ ہ ا 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 اور اسے کمپلیٹ رولنگ ہوگی ٹھیک ہ ہ ہ غ غ غ غ غ خ خ خ ق ق ق ق ق ق جیم کے لیے اب جیم پہ آتے ہیں وسط اللہ سان سے یعنی زبان کا جو درمیان حصہ ہے وہ اوپر اٹھتا ہے غار کی طرف ٹھیک ہے غار ہے نا جو مو بند کرتے پھر بھی غار ہوتے اوپر تعلو تعلو کی طرف ہوتا ہے الحنق العالا اسے کہتے ہیں اوپر کے تعلو کو اس میں جو غار ہوتا ہے میں اسی بات کر رہی ہوں کہ مو بند کرنے کے بعد بھی وہ غار ہی رہتا ہے تو اس کی طرف جب زبان کا درمیانی حصہ اٹھتا ہے تو پھر تین حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں اس ایک مخرج سے جیم شین یا صفات کی وجہ سے ان کی آوازیں مختلف ہوتے تھے جیم فتحہ جیم کسرہ جیم ضمجو جا جی جو شین فتحہ شین کسرہ شی شین ضمجو شا ش ش شو یا فتحہ یا کسرہ یا ضمجو یا یی یو جا جی جو ش ش ش ش شو یا یی یو آوازیں بدلیں گے نہیں آپ دیکھیں ان کی صفات مختلف ہیں نا جس وجہ سے ان کی آوازیں بھی مختلف ہیں جیم کے لئے کیا ہوتا ہے کہ پوری جا کے آواز غار کے اندر چپک جاتی ہے ٹھیک ہے ایک منہ میں ذرا بورڈ لا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اچھا دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا تعلو ہے ٹھیک ہے یہ تعلو اوپر کا ہے یہ نیچے کا تعلو ہے ہمارا اور یہ سمجھیں ہماری گردن ہے ایسے ڈراؤ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو آجائے تو ہمارا جو میں نے کہا درمیانی حصہ اچھے زبان یہاں پر یوں جھوڑے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ درمیانی حصہ یوں اٹھے گا یہاں پر اوپر غار ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے زبانیوں جھوڑے ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو غار ہے یہاں پر ہمارا جا کے یہ اگر میں دوسرے کلر سے دراؤ کر کے آپ لوگوں کو بتا سکیں تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے جیم کے لئے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب پورا اوپر جاتا ہے زبان کا ٹھیک ہے اور یہاں جا کے غار کے اندر چلا جاتا ہے اور زبان جو ہے وہ جیم کے لئے غار میں چپک جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں غار کے اندر جا کے چپک گئی اور شین کے لئے کیا ہوا کہ شین کے لئے ہمارا غار سے تھوڑی سے نیچے رہتی ہے ٹھیک ہے تین سٹیجز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ تھوڑی سی یہ غار اس سے نیچے رہتی ہے تالو سے یہ میں نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ میں نے جیم کو ذرا بڑا بنائے وہ کیوں ہوتی ہے تاکہ پیچھے جو یہاں پہ آواز کی ڈی بیا میں ہمارے پاس جو آواز بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس آواز کی ڈی بیا ہے یہ آواز کے پٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہمارے پاس آواز جو بنی ہے وہ ہوا اس کو لے کر آ رہی ہے ٹھیک ہے شین کے لئے تو جیم کے لئے تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ جیم ہے تو یہ تو بند ہوگی ہوا تو جا ہی نہیں رہی تو یہاں آواز مخرے پہ جا کے سختی سے روک جائے گی کیسے اب اس میں قلق شدہ ہے اب شدہ کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے ایرابز قلق علا کرتے ہیں اج اج ٹھیک ہے تو آواز باؤنس بیک ہوگی مخرج پہ جا کے اچھا یہ ہے ہمارا جیم اور یہ ہے ہمارا شین ٹھیک ہے اچھا شین کو یہاں نہیں کرتے ہیں یہاں ایک دوسرا مخرج بھی میں نے تیسرا واضح کرنا ہے تو میں ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایتھر لکھ دیتے ہیں شین ٹھیک ہے اچھا شین کے لئے اب آپ دیکھیں یہ آواز جو آ رہی ہے یہاں پہ شین کے لئے اس کے پیچھے سے گزرے گی آواز ٹھیک ہے اگر میں اس کو آپ کو بتا سکوں یہ دیکھیں اور آواز جو ہے کہاں سے گزرے گی تالو اور اس کے بیچ سے یہ دیکھیں اور پھیلے گی پھر شین کا شور واضح ہوگا ٹھیک ہے سرچ میں آیا یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اش اش یہ اوپر کا تالو ہے اور یہ جناب ہماری زبان جو ہے نیچے کے اس پہ یہ جناب شین کے لئے اتنا گیپ ہوتا ہے سمجھ مجھے شین کے لئے تاکہ جو ہوا آ رہی ہے یہاں پہ وہ یہاں پھیل جائے اور شین کا شور جسے صفت تفشی کہتے ہیں ٹھیک ہے اش 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 وہ فیلو آپ کو ٹھیک ہے شین کے لئے اش یہ ہماری کیا ہے یہ زبان ہے اللسان ٹھیک ہے اور یہ شین کے مخرج کے لئے آواز اوپر گئی ٹھیک ہے اور جو آواز بنی تھی وہ کہاں کہاں سے آئی یہاں پہ آواز بنی تھی آواز کے ڈبیا میں وہ یوں آئی اور اس ہوا کے ذریعے اور یہاں پھیل گئی اور شین کا شور پیدا ہوا اش اچھا ٹھیک ہے یہ جیم کا تھا ہم ایسے کرتے ہیں اس کو صرف جیم کے لئے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپلین تو میں نے آپ لوگوں کو کر دیا لیکن تین تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہوگی تو آپ لوگ کے لئے یہ واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیم کے لئے کیا ہوا زبان گئی اوپر یوں چپک گئی ٹھیک ہے اور یہ نیچے کا تعلوے سمجھ لیں تو یہ جیم کے لئے غار میں چپک گئی اور شین کے لئے کیا ہوا شین کے لئے تھوڑی سی نیچے رہی یہ دیکھیں ٹھیک ہے شین کے لئے کیا ہوا یہ ہماری زبان جائے یہ نیچے کا جبڑا لور اور یہ دیکھیں یہ شین کے لئے ہماری تھوڑا سا گیپ ہے گیپ کو میں ریڈ کلر سے کر دیتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریڈ گیپ سے مراد ہے ایک اتنا گیپ ہوگا جس سے آواز آئے گی اور شین کا شور پیدا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے اچھا اب یا کے لئے کیا ہوگا یا کے لئے جناب تھوڑی اور نیچے رہے گی ٹھیک ہے شین کے لئے اتنی تھی نا یہاں تھی تو یا کے لئے اور نیچے رہے گی سمجھ میں آیا آپ لوگے تو یہ یا کا مخصہ اب ان کی صفات بہت زیادہ مختلف ہیں جس کی وجہ سے آوازیں بھی مختلف ہیں صفات میں نے بھی آپ کو کرائے نہیں ورنہ میں آپ کو گرماتی تو ابھی آپ کو پتہ چلتا کہ ان کی صفات آپس میں کتنی مختلف ہیں اتنا گیپ یا کے لئے کم از کم ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارا زبان کا درمیانی حصہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کتنا گیپ ہونا چاہیے جب آپ پدا کریں زبدستی یا کے لئے یا شین کے لئے اوپر تالو سے پروپر اداو ٹھیک ہے تو کیسے ادا کریں گے جا جی جو شا شی شو اچھا اور جو زبان کی کنارے ہیں نا وہ دانتوں کے اطراف مت ان کو جیسے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ادا کرتے ہیں تو زبان کو اوپر جانے سے روک دیتے ہیں اور زبان کو ہم دانتوں کے اطراف پر جمع دیتے ہیں تو وہ وہاں پھرز جاتی ہے وہ یہ نہ کریں بالکل لوز چھوڑیں جا جی جو شا شی شو یا ی یو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کے لیٹرز ادا ہوں گے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں پیچھے ریویجن کی طرف میرا خیال ہے میں نے بہت اچھے سے سمجھا جا آپ لوگوں کو یہ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں صفات میں اگر ہم دیکھیں تو جیم میں جو صفت ہے پہلی تو اس کا تعلق جو ہمارے دس صفات ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں صفات لازمہ متزادہ کہلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پانچ پیرز کی شکل میں ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں پہلے جو ہوتے ہیں اس میں کا تعلق ہوا سے ہوتا ہے اور یعنی ہوا کے محسوس ہونے سے کہ جو ہم کوئی لیٹر ادا کرتے ہیں تو اس میں دس لیٹر آتے ہیں فاہد صفو شخص سنسکت اس میں ہم جب ادا کرتے ہیں تو ہوا بوائسس لیٹرز ہیں تو ہوا ان کو ظاہر کرتی ہے اور ہوا باقاعدہ ہاتھ پہ فیل بھی ہوتی ہے جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اپوزٹ ہمز کا ہے کہ ہوا فیل نہیں ہوتی ہے اسے جہر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے آواز سے کہ آواز سختی سے رکتی ہے یا جہری رہتی ہے یا اس میں درمیانہ پر پن ہے ٹھیک ہے نا تو جیم میں کیا ہے کہ اس میں آواز سختی سے رک جاتی جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو بول کے بھی دکھایا تھا اج اج ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اس کا شدہ ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم کہ جب اس کے مخرج پر سختی سے آواز رک گئی تو اس کا وہ کل کل کلہ کریں گے جیسے کیا ہوگا ہم مخرج کو ٹچ کریں گے ون کاؤنٹ کے لیے آواز باؤنس بیک ہوگی لیکن پہلے شدہ ادا ہوگا یا اج ٹھیک ہے اج 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 مشردت ہو جاتا ہے اگر میں خالی بولوں اج تو ون کاؤنٹ کے لیے آواز گئی میں نے واپس جلدی سے یعنی دیکھیں اس طرح ہوتا ہے اج 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 مخرج ٹچ کرنا ضرور ہے اج ٹھیک ہے یہ غار ہے تعلق کا اور یہاں چپک جائیں گے اج 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 ٹھیک ہے اچھا پھر اس میں جو تیسرے کا تعلق ہے سوری تیسرے کا تعلق جو ہے وہ ہے اس کے موٹے یا باریک ہونے سے تو یہ کیونکہ باریک لیٹر ہے نا ہم جو جا تو نہیں کر رہے ہیں ہم جیم کہہ رہے ہیں جیم جا ٹھیک ہے جی جو کہہ رہے ہیں باریک لیٹر ہے تو اس کا تعلق یعنی اس میں استعالہ یا استفال استفال اسفل سے اس کا مطلب ہے نیچے ہونا یعنی زبان جو جاڑے جب اوپر ہوتی ہے تو لیٹر موٹا ہو جاتا ہے تو استفال میں کیا ہوتا ہے زبان کی جاڑ نیچے ہو جاتی ہے تو لیٹر جو ہے باریک ادا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس چوتھی صفت جو ہے وہ ہے اطباق یا پھر انفتاح تو اطباق کا مطلب ہے مزید موٹا اب جب یہ موٹا ہے ہی نہیں تو پھر مزید موٹا تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے اور ان لیٹرز میں بھی نہیں آتا جیسے خصہ داغت انقض تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں انفتاح یعنی زبان تعلو سے جدا رہتی ہے لپٹی نہیں ہے اس میں کیونکہ باریک لیٹر ہے انفتاح اس کے اندر ہے ٹھیک ہے پانچ میں جو جوڑے جو ہے اس کا تعلق جو صفت کا تعلق ہے یا تو اس میں اطلاق ہے یا اسمات اطلاق کا مطلب ہے آسانی سے ادا ہونا تو اس میں تو جس لامی منون بارافا یہ سکس لیٹر آتے ہیں لیمن برف کر کے شورٹ کر کے اگر آپ یاد کر لیں اس میں آنی راجیم اس کا مطلب ہے اس میں اسمات مضبوطی سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ شدہ ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں پھر اس میں ایک انڈویجول جو خوبی ہے کریکٹرسٹک ہے صفت ہے وہ ہے قلقلہ اقو اج اد اب اقو اقو ٹھیک ہے تو یہ پانچ لیٹر ہیں ہورپ ہے قلقلہ جن میں قلقلہ پائے جاتا ہے جیم ان میں سے ایک ہے تو ایک صفت تو دیکھیں یہ ہو گئی جیم میں ادا یہی سے ہو رہا ہے مخرج یہی ہے یعنی تعلو سے جا کے لگ رہی ہے زمان لیکن دیکھیں صفت کی وجہ سے مختلف ہو گیا آپ جائیں کہ شین کے اندر دیکھیں شین میں کیا ہے پہلا اگر ہم اس کا جوڑا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمس ہے کیسے پتہ چلا کیونکہ فہز سہو شخصون سکت جو ٹین لیٹرز ہیں ان کے اندر ہی آتا ہے جب ہم اسے ادا کرتے ہیں اش ہوا آپ کو فیل ہوتی ہے اش سامنے ہاتھ رکھیں اور ساکن کریں شین کو ہمزہ اسے پہلے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ لگائیں تو آپ کو فیل ہوگا ٹھیک ہے یعنی مجہور لیٹر نہیں ہے بھلکہ یہ ہمس والا لیٹر ہوا فیل ہوتی ہے دوسرے کا تعلق میں نے جیسے کہا تھا آواز سے ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے قافتہ باجیم دال ہمزہ کا اس میں یہ نہیں آراشین ٹھیک ہے یعنی شدہ والے لیٹرز میں نہیں ہے توسط والے لیٹرز جو ہیں وہ ہے لین عمر تو اس میں بھی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جو جس میں آواز چلتی ہے رخوابہ والے لیٹر تو اس میں یہ پائے جاتا ہے اگر آپ اس کو ساکن کریں اس سے پہلے ہمزہ پہ زبر تو اش آواز جاری اش جی میں کیا ہو گیا تھا اج آواز بند ہو گی تھی اس میں کیا ہے اش آواز جاری ہے تیسرے تعلق جوڑے کا تعلق جو ہے موٹا باریک ہونے سے تو میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جیسے موٹا ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ وہ ظاہر بھی ہوتا ہے جب اسے پڑھتے ہیں زبان کی جڑو پر چلی جاتی ہے استعالہ استعالہ عائلہ سے زبان کی جڑو پر جا کے تعلق سے لگ جانا اس میں لگی بھی نہیں ہم کہتے ہیں شین شین کر کے نہیں پڑتے ہیں موٹا نہیں ہے تو کیا ہے اس میں استفال ہے پھر پانچوہ چوتھا جوڑہ جو اس کا تعلق مزید موٹے ہونے سے ٹھیک ہے یعنی زبان تعلق سے لپٹ رہی ہے یا تعلق سے نہیں لپٹ رہی تو اس میں تو نہیں لپٹ رہی کیونکہ اگر موٹا ہی نہیں ہے تو مزید موٹا تو وہ ہی نہیں سکتا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں انفیتہ یعنی زبان تعلق سے نہیں لپٹ رہی اور پھر پانچوہ چوتھے کا تعلق جو ہے وہ اضلاق یا اسمات سے اضلاق کا مطلب ہے ذلق والاقتصان سے آسانی سے ادا ہو جانا ہے ٹھیک ہے ذلق یعنی جن لیٹر میں جن لیٹر سے ملکے جن کلمات میں لیٹر آئیں تو یہ بڑے آسانی سے وہاں سے یا ویسے ہم انہیں ادا کریں تو لیمی منون بیار وافہ آرام سے ادا ہو جاتے تو ان میں بھی نہیں آتا تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں اسمات ہے اش مضبوطی سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں جو ایک ایک ایکسٹرا خوبی ایک چھٹی خوبی تو وہ ہے تفشی شین کا شاورنگ شور ٹھیک ہے اش تو ہر لیٹر میں پانچ خوبیاں لازمی ہیں اور کچھ لیٹرز ایسے جس میں ایکسٹرا خوبی بھی ہے تو چھے ہیں ان میں اور راہ سب سے زیادہ ایسا لیٹرز میں سب سے زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں پانچ تو ویسے جو متزادہ جوڑوں میں سے ہیں اور دو جو ہیں وہ انڈویجن کریکٹسٹکس جس میں پائی جاتے ہیں جس میں انحراف اور تقریر ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی کیونکہ ابھی گاڑی صفائی والی گزر کے گئی ہے تو آواز سلو تو نہیں ہے اچھا تو پھر ہمارے پہ سب جو لیٹر رہ گیا وہ یا رہ گیا یا یا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یا میں کیا ہے وہ سوفٹ اور ضعیف لیٹر ہے یہ بھی نا تو یہ جو ہے اس میں ہم پہلا جوڑا حمز اور جہر سے اس کا تعلق ہے تو فہر سا ہو شخص سگت میں آتا نہیں ہے اس کا مطلب پھر وسط و لسان سے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا وسط و لسان سے دورہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کا تعلق آواز سے ہے تو اس میں گرم آپ دیکھیں قافتہ باجیم دائل حمزہ کیفتہ ہے جو ہے ان میں تو نہیں آ رہا یہ اور توسط کے لیٹرز اگر ہم دیکھیں لیم نون عین ویم راقس میں بھی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اس میں رخواب ہے آئی آواز چلے گی پھر تیسرے کا جو تعلق ہے موٹا باریک ہونے سے تو آواز ہی بتا رہا ہے کہ باریک لیٹر ہے تو اس میں استفال ہے پھر چوتھے کا تعلق یہ ہے جو ہے وہ مزید موٹے لیٹر سے تو جب باریک ہے تو موٹا ہی نہیں ہے تو مزید موٹا کیسے ہو سکتا ہے پھر اس میں انفتاح زبان جو ہے جدا رہتی ہے تعلو سے ٹھیک ہے مخرج کے لیے یاد رکھے گا مخرج کے لیے صرف زبان کوئی پوچھے کہ بھی تو آپ نے کہا کہ زبان جو ہے تعلو سے لپٹ جائے تو اسے اطباق کہتے ہیں نہ لپٹ انفتاح کہتے ہیں اس میں تو جا رہی ہے اوپر تعلو کی طرف تو وہ مخرج کے لیے جا رہی ہے اس کے ادائیگی کے لیے جا رہی ہے یاد رکھے گا پھر ازلاق اور اسمات تو اس میں ازلاق تو ہے انہیں لیمن برف کے لیٹرز تو نہیں ہیں اس کے اندر اس کا مطلب اس میں اسمات ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ساکن ہو سے پہلے زبار آئے تو پھر لین ٹھیک ہے قرآن پاک میں جو ہیں دو قسم کے صرف لین ہے اگر واو اور یا ساکن ہو سے پہلے فتح آج ہے تو پھر وہ لین کہلاتے ہیں ویسے یہ سوفٹ لیٹر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ صفات کتنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے تو یہ ان تینوں لیٹرز کو مختلف بناتی ہیں یعنی جیم کو جیم بناتی ہیں شین کو شین اور یا کوئی یا بناتی ہیں تو وہ تو چلے وہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں ریویجن کی طرف جلدی جلدی کریں گے ٹھیک ہے تو ہم پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کرنا تو وہی تھا لیکن مجھے اللہ تعالی نے کیونکہ میں اللہ سے رہنمائی مانگتی ہوں پڑھانے سے پہلے تو مجھے اللہ تعالی نے رہنمائی میرے کی کہ مجھے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح مختلف ہیں اطباق کیا ہوتا ہے یہاں آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتا چل جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں یہ رہے گا ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں الحوف الحجائیت المفردہ ایسے حروف جن کے حجے کیا جائے الگ الگ حروف ٹھیک ہے مفرد حروف تو چلے آ جاتے ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہیں ایسے حروف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زال رو زا سین شین صد ضد طو ضعین غین فاقف كاف لام میم لام میم نون واؤ واؤ باریک ہے واؤ واؤ حمزہ یا یا الیف اب پڑھیں الحروف الحجائیت المرکبہ ایسے حروف جو مرکب ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو مرکب کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے الیف لام الیف لام الیف بے الیف لام الیف لام الیف لام الیف اگر میں ایک منٹ ہیڈ فون لگا لیتی تو اس میں آواز کلیر آئے گی میرا غلط تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو اسے میں بہت آہستہ بول رہی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میری آواز آپ لوگوں کو کلیر آنی چاہیے میں نے اونچی بھی کیوئے ہیں اور جاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے با الیف لام الیف لام لام الیف لام جیم لام الیف با لام با با لام الیف devastating با لام با لام جلد با لام جیم لام تا لام جلد نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف باسین یاسین نون صد تا عباد ثا عطا ثا جيم تا حا نون خو یا حا با جيم یا مين با مين نون مين تا مين سا مين با يا یا يا نون یا تا يا سا يا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون نون با نون با نون نون تا يا نون یا سا نون با سا نون سا نون جیم رابعا حا حا سا سا بچوں کو بٹھا دیجئے گا تو بچے جائے ہیں وہ فورا لن کر لیتے ہیں فورا ما شاء اللہ پھیکو صحیحی پریننسیشن کے ساتھ وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. خو با جیم تا تا حاتا یا جیم با خو تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با اس پیچ کو میرا خیال ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ نیکس ٹائم کر لیں گے تھوڑا سا ٹائم رہ گے اس میں روایس کر لیں ٹھیک ہے الحروف المقطع ٹائم موسوسیل ٹائم موسوس полов ٹائم موسوسو tarkو tierra الیف لامیم رو یا پی خواہ ہوگا موٹا والا ٹھیک ہے 6 counts, 2 counts, 2 counts, 6 counts, اخواہ and then سات 6 counts ٹھیک ہے مہذاہ یا عن یا صاد طاہ تاثی مت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سود حیمیم حیمیم اچھا دو اخواہ ہیں یہاں پہ ایک باریک والا ہے ایک موٹا ہے عائن کھولیں گے اس پہ نون ساکن جو ہے ہمیں ملتا ہے اس پہ سین ہے تو باریک والا اخواہ ہوگا اور قاف فیسین کھولا ہم نے نون ساکن ہے موٹا والا اخواہ عائن سیا قاف قاف نون اچھا یہ ہے سورہ آل عمران کی پہلے آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ ملا کر اور تین طریقے سے پڑھا جاتے ہیں پہلے اور دوسرے آیت کو ایک جو ہے کمپلیٹ وقف کے ساتھ اور دو جو ہے وہ ملا آکے ٹھیک ہے روانے میں یعنی وقف اور روانے میں پڑھنے کے تین طریقے پہلا طریقہ الیف لامیم وقف کیا سانس آواز توڑی اللہ ٹھیک ہے اور حمدت الوصر پہ ہم نے کہا کہ فتحے لگا کے اسے اسم الجلالہ موٹے سے کیونکہ اسم الجلالہ سے پہلے مارے پاس آ رہی ہیں فتحہ تو اسے موٹا پڑھا جائے گا دوسرے طریقے الیف لامیم اللہ میں مین مین کو سکس کاؤنٹ کھینچا مین کو ٹھیک ہے اسے مین سکس کاؤنٹ کر کے پھر زبر لگا کے مین کو او ماللہ میں میں ماللہ 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 نہیں پڑھنا ام نے مین باری کے اسم الجلالہ موٹے ٹھیک ہے تیسا طریقہ یہ ہے کہ سکس کاؤنٹ لام کو کھینچا اچھا پہلے طریقے میں اسی طرح سکس کاؤنٹ کھینچ کے سٹاپ کیا سانس آواز توڑی اور ان لوہ پڑھا ہم نے پھر دوسرے طریقے میں پورا یہ ادا کیا اور پھر جب مین پہ ہے سکس کاؤنٹ لام اور دو کاؤنٹ کم نے جو گنہ ہے اکمل گریٹ کا ادا کیا پھر می کو وجہ سکس کاؤنٹ کو میم پورا ادا کرنے کے بعد پھر میم پہ زبر ڈالی یعنی پورا سکس کاؤنٹ آپ نے میم پہ کھینچنا ہے لام کو سکس کاؤنٹ میم کا گھننا سکس کاؤنٹ پھر میم تو میم کرنے کے بجائے ہم نے کہا میم پھر میں اللہ ہو کر دیا چھے کاؤنٹ کھینچنے کے بات میم پہ زبر ڈال کے بجائے پوری میم ادا کرنے کے میم پہ زبر ڈال کے ہم نے کہا کہ ساکھنی ادا کیا میم ادا کر کے میم اور پھر بجائے میم ساکن ادا کر کے میم پہ زبر ڈالے میں اللہ ہوں کر دیا اسی طرح پھر ہم نے جو تیسا طریقہ چھے کاؤنٹ کھین چاہیے لیم میم کو غنہ دیا اس کا اور پھر میم دو کاؤنٹ کر دیا یعنی یا مدہ بنائے اسے مدہ طبعی بنائے میم اور پھر میم پہ زبر ڈال کے اسے جوڑ دیا تو غور سے سنیے گا غنہ دا کیا اور جو میم ہے اسے موٹا نہیں ادا کریں گے تو چلیں یہ ریویجن یہاں تک ہو گئی ہے بعد میں آنے والے جب دیکھیں گے تو پھر وہ اسی طرح جس طرح ابھی جو بھی ایک دو لوگ موجود ہیں انہوں نے اٹینٹ کیا ہے تو بعد میں آنے والے اس کو اٹینٹ کریں اور ڈال لکھیں اور جب آپ استاد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ دھیان سے پڑھتے ہیں تو انسٹرکشن فالو کیجئے گا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہم سے آپ سب سے اور بعد میں آنے والے سب کو بھی بہت بہت عید مبارک اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے قربانی قبول فرمائے اور یاد رکھے گا کہ سارا سال انسان کھاتا ہے لیکن اس وقت ان کا حق زیادہ ہے کرونا کی وجہ سے بھی بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جن کو نہیں مل سکا کچھ یا نہیں ہیں ان کے پاس ان کے بچوں کے پاس اور کافی سارے لوگ خودکشیں بھی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پاک پرودگار ان کا ضرور خیال رکھے گا ان کے گھروں میں جا جا کے اگر آپ دیں تو آخرت میں آپ لوگ اپنا مقام بنا لیں گے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دوسروں کا خیال رکھنے کی کہ ہمارے بہن بھائی ہیں تمام انسانوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے کہ اللہ کو اپنے سارے بندے پیارے ہیں ٹھیک ہے تو چلے اب انشاءاللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اور آپ سے اسے قبول فرمائیں دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزت عمیس فیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیق العزیم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي و نور الصدری و جلاء حسنی و ذہب ہمی و غمی یا اللہ قرآن وجید کو میرے دل کی بہار و سینے کا نور بنا دیں نیس میرے مصیبت دور کرنے اور میرے رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر کباتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ